بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل با منزل کا یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ اس پروگرام میں پیاز مبین ایک مہینے میں جو واقعات ہوئے پاکستان میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ جو اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے یہ ایک سوکی آمنوہ اپیسوڈ ہے جو ان واقعات پر مشتمل ہے جو ستمبر 1969 میں پاکستان میں پوپذیر ہوئے تھے میں پاکستان کے سامین اور ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس اپیسوڈ کو بہوچ کریں اس کو ڈسٹیبوٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گرگر گلی کوچی میں تک پہنچ سکے ستمبر 1969 کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ داروحکومت کی تعمیر کے لیے کمیشن مقرر کیا گیا پوجی حکومت کو بہت جلدی اور بیقراری تھی کسی طریقے سے کیپٹل کو کراچی سے منتقل کر دیا جائے یعنی ابھی چھے مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے پوجی حکومت کو ہائیویں اور وہ اتنا بڑا اہم کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اسی دوران میں اس کو شہر سے کیپٹل منتقل کر کے آرزی شہر اور ہونے بھی منتقل کر دیا اور جس کی جس بے دردی سے اور بے ہنگامی سے اور جس کی آس سے یہ کام ہوا تھا اس میں انتہائی صدی تکلیف لوگوں کو ہوئی سا ستمبر کو ایف خان نے کراچی سے غیر خانونی اور غیر آئیری بنیادوں پر پاکستان کا داروحکومت منتقل کرنے کے لیے کمیشن کا اعلان کیا جس کی سربراہ نے ایوب نے اپنی دستراز اور ہم پہلا فوجی افسر یایہ خان کو مقرر کیا تھا جبکہ ان کو کسی اربن پلانی کی کوئی کسی قسم کی کوئی انہیں تجربہ نہیں تھا انہیں صرف اپنی ذاتی پسند اور ذاتی خوبی ذاتی اپنی ان کی جو چہات تھی ہے یایہ خان کے ساتھ اس کی بنیاد پر ان کو یہ مقرر دیا گیا تھا اور وہ انتہائی ناکام افسر تھا انتہائی انکمپیٹنٹ افسر تھا وہ فوج میں بھی ناکام تھا تو وہ زیادہ اتنے کسی میں کسی ناکام ہوا ہوگا اور اسی لیے کپٹل کا جو تعمیر تھی اس میں بہت زبر جتنا پیسہ خرچ ہوا اتنا اس طریقے سے نہیں بن سکا ظاہرے حالانکہ بے دردگ بلینس آف ڈالر جو ہے وہ نے کپٹل کو بنانے کے لیے خرچ کیے گئے یکم ستمبر 1969 کو جنرل ایوب اور پندر تنیرونے پاکستان اور بھارت نے دونوں ملکوں کے تمام تنازات اور انصاف کے منعات پر تیکرنے کا اعلان کیا ہے دونوں رنما کے دیلی کے پالم ائرپورٹ پہ جنرل ایوب اور پندر تنیرونے ملاقات ہوئی ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ کیسے ملاقات تھی جو کہ ائرپورٹ پہ ہوئی سی حالانکہ اتنے بڑے اہم مقصد کے لیے تو بڑی اہم ملاقات ہونی چاہیتی اور خاص طور پر کئی گھنٹے ملاقات ہونی چاہیتی تاکہ کشمیر کے مولکہ مسئلہ اور پانی نہری پانی کی تخصیم کا مسئلہ آسانی سے حل سکیں ایک ہم ستمبر انیس سو انسٹھ کو ہی وزیر اطلاعات اور نشریات حبیب ورحمن صاحب نے دھاکہ میں دس کلو وارٹ کا نئی ٹرانس میٹر کا حفظہ کیا دو ستمبر انیس سٹھ کو پاکستان آمام کو پریبی دعویٰ پاکستانی آمام کو پوجی حکم نے پریبی وعدہ کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان میں انتخابات آئندہ چار ماہ میں مکمل ہو جائیں گے یہ ہر ماہی نے پہلی تاریخ کو جنرل صاحب ریڈیو پاکستان پر تقریر کرتے تھے اور پندرہ تاریخ کو گورنر صاحب تقریر کرتے تھے یہ ان کا پہلی تقریر کی انہوں نے دو ستمبر کو انیس سنسٹھ کو اس میں یہ نشری اعلان ہوا حالانکہ یہ چھوٹا آوازہ تھا اور وہ کسی اور ایجنڈے پر تقریر کر رہے تھے وہ صاحب پانچ ستمبر انیس سنسٹھ کو کراچی سے نوے میل دور اور مارا کے مقام پر نئے بندرگاہ تعمیر کرنے کی تجویز ہوئی وہ بندرگاہ بھی پاک کراچی سے لی جانا چاہتے تھے دس ستمبر انیس سنسٹھ کو مارشل آتھارٹی نے نئے چکمہ واضی شروع ہوئی اور جنرل ایوب نے جسٹس ایسے رحمان سے درخواست کی کہ قانونی کمیشن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ کہاں گا انصاف ہے کہ جب سبا اسیمبلی نہیں قوم اسیمبلی نہیں مثلا عوام کی نمائندگی نہیں پاکستان کی تو کیسے آئین اور کانسٹلیشن بن سکتا اور قانون کی کمکان قانون میں تبدیلی آ سکتی ہیں اس سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اور یہی وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے عوام بے خوب ہے جس طرح چاہوں گا میں ان کو اس طریقے سے ان کو ہنڈل کروں گا گیارہ ستمبر ان سٹ کو آسٹریہ میں پاکستان کے سبیر مرزا اسکندر بیگ نے اپنی اسنادہ اس بارت آسٹریلیا کے صدر کو پیش کی تیرہ ستمبر ان سٹ کو حکومت پاکستان نے حکومت برکانی برطانی سے درخواست کی کہ انڈیا آفیس لائبری میں محفوظ پاکستانی دستاویزات پاکستان کو منتقل کر دیں شوہدہ ستمبر ان سٹ کو ملتان میں آثار قدیمہ دریافت ہوئے پندرہ ستمبر ان سٹ کو خوجی حکومت کی سرپرستی میں لاہور میں آل پاکستان میوزک کانفرنس کا قیام عمل میں آیا حالیٰ کہ اسلامی جمہوریہ ہے اسلامی قومیت کی بنیاد میں ملک بناوا ہے اور میوزک کانفرنس کا قیام عمل میں آ رہا ہے حالیٰ کہ سیرت کانفرنس میں نقد کرنے کی فرصت نہیں ہے خوجی حکومت کو سولہ ستمبر ان سٹ کو کراچی میں زبرز بارش ہوئی جس سے گزشتا نبی سال کے تمام ریکارڈ ٹور دی اور اس میں بلکل باضح ہو گئے کہ فوجی حکومت نہ احیل ہے اور کسی قسم کا ایڈمیسٹریشن نہیں کر سکتی اور کسی قسم کا ایمرجنسی ایڈمیسٹریشن اور منصوبہ بندی نہیں کر سکتی اور مکمل طور پر فوجی حکومت کی جو وہ تھی نیٹورک وہ بلکل تباہ اور باباد ہو گیا بارش کی وجہ سے اٹھارہ ستمبر انہیس سو سٹ کو پاکستان نے چار تیل کمپنیوں کے اشتراک سے کراچی سمندر کی قرارے آئل ریفائنری ٹرمیل اور تیل سافت کرنے کا کارکانہ جسے آئل ریفائنری کہتے ہیں انگریزی میں وہ قائم کرنے کا اعلان کیا تیس ستمبر انہیس سنسو سٹ کو پاکستان کے برجن داس نے انگلستان سے فرانس تک انگلیش چینل رضاد پار کرنے میں کامیاب حاصل کی وہ ایشیا کے سب سے پہلے آشخصیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اٹھائیس ستمبر انہیس سٹ کو کراچی شیپیارڈ نے پورٹرس کے لیے پہلا جہاز ایمبری بل تیار کیا اور مکمل کیا اور دیزائن کیا اور آخر کار فائنلی کراچی پورٹرس کے حوالے کر دیا ستائیس ستمبر انہیس سٹ کو اردو کے امتاز عدیب صاحبی اور کارم نویہ نویس جناب عبد المجید سالک لاہور میں انتقال کر گئے عبد المجید سالک مشہور صاحبی تھے اور آپ لاہور میں قبرستان میں مسلم ڈاؤن کی قبرستان میں دفن ہیں ستمبر انہیس سٹ میں اردو کے احساس جریدہ نقوش کے اردو کے ممتاز ستمبر انہیس سٹ میں اردو کے احساس جریدہ نقوش نے اردو کے ممتاز عدیب احمد شاہ بخاری پترس کی یاد میں ایک خصوصی شمارہ شائع کیا جیسے پترس نمبر کا نام دیا گیا یہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ ستمبر انہیس سٹ کے ہیں اور اس سلطرہ جاری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ تعالی زندگی دے اور سلامتی دے اس کو مکمل طور پر مکمل کرنے کا دعا ہے مکمل پڑھنے کرنے کی دعا ہے مکمل پڑھنے کرنے کا منصوبہ ہے اللہ پاک پاکستان کی حباظ فرمائیں پاکستان پائند آباد